سلام پانستان اب عدالت ایک ماہ میں فال کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے اسے بر بات کریں گے اپنے نمائند امانت گشکوری سے امانت بتائے گا کیا کہنا ہے اس پر عدالت کا سکرین کورٹ نے ایک دیس نئی اچھا عدالتی قیام سے متعلق کی اس کی سمات ہوئی ہے جس میں سکرین کورٹ نے سیکرٹی کانون جو ہیں وہ مستقل داؤں پر بہمی کا اضار کیا ہے اور دوٹس بھی لیا گیا سکرین کورٹ کی جانت سے وفاق حکومت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ سیکرٹی کانون جو ہیں انہیں مستقیل تائینات کیا جائے وزارت کانون کو اڈھا کی زم پر نہیں چلایا جا سکتا ہے یہ کہنا دا کیو جسٹس کا اس کے علاوہ کیا سے پاکستان نے استفسار بھی کیا ہے کہ حساب ان کی ترام کو کیوں لٹکایا جا رہا ہے جس پر عدیس نائی تاری جنال نے کہا کہ وزارت خزارہ اسٹیبلی سے مندور ہو چکی ہے اور گیارہ جنوری سے حملے کی جو برسیاں وہ بھی شروع ہو جائیں گی جس پر چیو جسٹس نے کہا صاحب عدالتیں آپ کیا کر رہی ہیں لاکھرا پاور کول جو کیس کا اس کا فیصلہ اسی ماہ جو ہے ترائل کورٹ کو کرنے کا عدالت نے حکم دیا ہے پیش اپ ریپورٹ بھی طلب کی گئے اور کیس کی سمات جو ہے افروری کے دوسرے ہفتے بہت شکریہ تفصیلات کے لئے آپ کا حکومت نے پی ڈی ایم کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق وزیر آزم نے وزیر داخلہ کو ہدایت دی ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے والوں کے لئے کوئی رکاوٹیں نہ لگائی جائیں تو آپ کو بتائیں کہ حکومت نے پی ڈی ایم کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ذرائع کے مطابق وزیر آزم نے وزیر داخلہ کو ہدایت دی ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے والوں کے لیے کوئی رکاوٹیں نہ لگائی جائیں حکومت نے پی ڈی ایم کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ پی ڈی ایم کی جانت سے واقعہ تھا یہ اعلان کیا گیا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کے باہر جا کر دھرنا دیں گے احتجاج کریں گے اور اس حوالے سے اب حکومت کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے خود وزیر داخلہ کو یہ ہدایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے سے نہ روکا جائے بنو میں پی ڈی ایم مظاہرہ جلسے میں تبدیل مرکزی سٹیج تیار ہے پنڈال میں بیس ہزار سے زائد کرسیاں لگا دی گئی ہیں کل جلسے سے مولانا فضل رحمان سمیت دیگر پی ڈی ایم رہنما خطاب کریں گے تو بنو میں پی ڈی ایم مظاہرہ جلسے میں تبدیل ہو چکا ہے اور مرکزی سٹیج تیار کر لیا گیا ہے پنڈال میں بیس ہزار سے زائد کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں اور کل کے جلسے سے مولانا فضل رحمان سمیت دیگر پی ڈی ایم رہنما خطاب کریں گے اسمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اسمان بتائے گا تیاریاں کہاں تک پہنچ سکیں؟ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے دوسرے مرلے کا تیسرا مظاہرہ کل بنو میں ہونے جا رہا ہے اور اس مظاہرے کو جلسے میں تبدیل کر دیا گیا ہے زیاد اکرم دورانی سپورٹس کامپلیکس میں پنڈال تیار کر لیا گیا اور بیس ہزار سے زائد کرسیاں لگائیں گئی ہیں اور ایک بڑا مرکزی سٹیج بھی تیار کیا گیا ہے جہاں سے مرکزی قائدین خطاب کریں گے اب تک جو معلومات سامنے آئی ہیں کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رومان اس مظاہرے کی قیادت کریں گے سربراہی کریں گے جبکہ مسلم لیگ نون سے تک شاید خان عباسی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس میں شلطت کریں گے جی طرح پاکستان پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر بارٹیوں کے قائدین بھی شریک ہوں گے جبکہ تمام تر تیاریاں جو ہے وہ اکرم خان دورانی کے سپورٹ کی گئی اور وہ انتظامات کو مکمل کر رہے ہیں جبکہ جلسائے سے قبل جو ہے میوہ خیل ہاؤس بنو میں تمام تر قائدین کے عزاز میں زہرانہ دیا جائے گا اور زہرانے کے بعد تمام تر قائدین جو ہے وہ بنو میوہ خیل ہاؤس سے زیاد اکرم دورانی سپورٹس کمپلیکس سے جائیں گے جہاں پر وہ اس احتجاجی مظاہرے سے خطاب کریں گے ٹھیک ہے بہت شکری آپ کا بنو میں بی ڈی ایم کے کل ہونے والے جلسے کی تیاریاں جاری ہیں سپورٹس کمپلیکس میں کرسیاں لگا دی گئی ہیں سٹیج کی تیاری آخری مراحل میں ہے مولانا فضل رہمان دیر ایسماعیل خان سے ریلی کی قیادت کرتے ہوئے بنو پہنچیں گے جلسے سے مولانا فضل رہمان مریم نواز راجہ پرویز اشرف امیر حیدر ہوتی اور دیگر رہنما خطاب کریں گے مزید بات کرتے ہیں ساجد بلوچ سے ساجد کیسے ہی تیاریاں جلسے کی جی میں اس وقت موجود ہوں بنو سپورٹس کمپلیکس سٹیڈیم میں جہاں پر کال پی ڈی ایم اپنے طاقت کا مزارہ کرے گی اس وقت جلسہ گاہ میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں ہزاروں پرسیاں لگا دی گئے ہیں مختلف پارٹیوں کے جو ہے بول میں تمام جماعتوں کے جو پوزیشن کی ہیں ان کے جو پرچم ہیں ہمیں لیلاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں ملتان اور لہور کی طرح جہاں پر بھی انتظامیہ نے جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے اس کے باوجود جہاں پر پی ڈی ایم کال اپنا میدان سجائے گی اور اس کے علاوہ جو مرکزی قائدین ہیں جن میں مولانا صدرمان ہو گیا ہے مریم نواز ہو گئی ہے سابق وزیراعظم پر راجہ پرویز اشرف ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ فیصل کلین کنڈی ہو گئے ہیں یا اتخار اور دیگا جہاں پر جو ہیں جلسہ عام سے جو ہے خطاب کریں گے مولانا صدرمان نے ایک بڑی ریلی نکال کر رہے جلسہ گاہ میں پہنچے کے ڈیرہ سمیل خان سے وہ مختلف جگوں سے گلوٹی پیزو لکی مروات اور دیگر مقامات سے ان کے جلسہ ان کے جو ان کی جو ریلی ہوگی اس میں جو ہے مختلف علاوہ سے جلوس اس ریلی میں شامل ہوتے جائیں گے تو پی ڈی ایم بڑا پاور شو کرے گی اور اس تمام جو جلسے کی انتظامات ہیں وہ جیز وائی کے جو مرکزی رہنمائے ہیں اکرام خان دورانی وہ اس جلسے کے میزمان ہیں اور انہوں نے انتظامات جو ہیں مکمل کر دینا ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اسامہ ستی قتل کیس میں ملزم پولیس اہلکاروں کے بیان ریکارڈ کر لیا گئے ہیں جوڈیشل کمیشن نے بیان الگ الگ ریکارڈ کیے کمیشن نے ایف آئی آر وائرلیس ریکارڈ کو سمارٹنم ریپورٹ کا بھی جائزہ لیا ہے بلال ورک ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال بتائے گے اس کی ڈیٹیلز آجی بلکل اسامہ ستی کے جوڈیشل کمیشن کا اٹلاس ہوا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشن رانا محمد وقاس نے پانچ ملزمان کے بیانات کلب مند کر لی ہیں گرفتار پولیس اہلکاروں کے بیانات جو ہیں الگ الگ ریکارڈ کیے گئے ملزمان کے بیانات کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی گئی ایف آئی آر وائرلیس ریکارڈ پوسٹ مارٹنم ریپورٹ کا بھی جائزہ لیا گیا کیس سے متعلق تمام مہرکات کا جائزہ لیا جائے گا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نے ایک آئے مدعی مقدمہ اسامہ کے والد کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا ہے اگلے مرلے میں تقنیقی ثبوتوں کا جائزہ لیا جائے گا سیفٹی تیف پوٹیجز گولیوں کے خول کال ڈیٹر ریکارڈ کا بھی جائزہ لیا جائے گا موکے پر تاخیر سے پہنچنے والے افسران کے بارے میں بھی تحقیقات کی جائیں گی چیف کمیشنر کی جانے سے پانچ روز میں تحقیقات مکمل کرنے کی حضایت کی گئی ہے ٹھیک ہے بلاہ شکریہ آپ کا کراشوی سائنٹ ایریا میں مبینہ پولیس مقابلے میں نوجوان کی ہلاکت کا واقعہ لوہہقین نے دوسرا پوست مارٹم نا کرانے کا فیصلہ کر لیا متوفری سلطان نظیر کے لوہہقین نے لاز شیپا سردخانے سے وصول کر لی واقعے میں ملوث پولیس ایلکار آج تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے تفصیلات کے لئے بات کرتے ہیں دانیال سید سے دانیال بتائے گا پوست مارٹم سے انکار کر دیا کیا کہنا ہے لوہہقین کا دیکھیں ہیتر تین جنوری کو کراچی کے علاقے سائٹ ایت آنے کے حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا تھا جو مشکوک ہو گیا ہے اس میں ایک نوجوان سلطان نظیر جس کا تعلق گلگت سے تھا اور طالب علم تھا اور کراچی میں بھی ایک تعلیم حاصل کر رہا تھا ساتھی ساتھ وہ نوکری کر کے اپنا گزر بسے کرتا تھا اس نوجوان کو مبینہ پولیس مقابلے میں پولیس حیلکاروں نے مارا اور جب یہ بات سامنے آئی تو مقتول سلطان نظیر کے علیہ خانہ نے گزشتہ رات بھی اعتجاد کیا سائٹ ایت آنے کے باہر جس کے بعد مقدمہ ملفز حیلکاروں کے خلاف نہ صرف قتل بلکہ دہشتگردی کی تفاعت کے تحت درج کیا گیا اور آج صبح سے ہی جو سلطان نظیر کے علیہ خانہ عزیز و اقارب اور دوست سے ان کا یہ موقع تھا کہ ایک مرتبہ پھر سے پوسٹ مارٹم کرائے جائے تاکہ جو وجوہاتیں وہ سامنے آ سکیں تاہم اس کے پولیس سے انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن پولیس کے جانب سے جب کوئی انہیں سنوائی نہیں ہوئی تو اس کے بعد دواحقین لاش لے کر پوسٹ مارٹم کا جو دوبارہ پوسٹ مارٹم کرانے کا جو ارادت ہے ان کا انہوں نے منزوق کیا اور اس کے بعد لاش لے کر وہ روانہ ہو گئے ہیں اور مقتول کے علیہ خانہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کے میت جو ہے وہ ابائی لاکھے گلگت ہنزہ روانہ کی جائے گی دوسری جانب ایس ایس پی کماری فیدہ حسین جاوری کے مطابق اس واقعے ملوث جو دو ایرکار ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن پرسولیک سکینڈل میں نئے کردار کی انٹری کلرک عمر فاروق پبلک سروس کمیشن میں امتحانات پاس کروانے کے نام پر لاکھوں کی وصولیاں کرتا رہا چھے ماہ قبل دو کروڑ سے زائد مالی بدنوانی کے الزام میں عمر فاروق کو ملازمت سے فارق کیا گیا تھا سعود بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود بتائے گا سعود آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو بتائے گا اس معاملے کے حوالے سے سعود سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے پنجاب پبلک سروس کمیشن پرسولیک سکینڈل میں نئے کردار کی انٹری ہوئی ہے اکھلائے امتحانات پاس کروانے کے نام پر لاکھوں کی وصولیاں کرتا رہا چھے ماہ قبل بھی دو کروڑ سے زائد مالی بدنوانی کے الزام میں عمر فاروق کو ملازمت سے فارق بھی کیا گیا تھا پنجاب سروس کمیشن پرسولیک سکینڈل میں نئے کردار کی انٹری ہو گئی ہے عمر فاروق نام اکھلائے پبلک سروس کمیشن میں امتحانات پاس کروانے کے نام پر لاکھوں کی وصولیاں کرتا رہا دو کروڑ سے زائد مالی بدنوانی کے الزام میں پبلک سروس کمیشن کے عمر فاروق کو چھے ماہ قبل سروس سے فارق کیا گیا تھا پی پی ایس سی نے عمر فاروق کا کیس انٹی کرپشن کو چھے ماہ قبل ریفر بھی کیا تھا سعود برد بتائے گا اس کی ڈیٹیلز آج ملکل تمہار پبلک سروس کمیشن پرچہ لیک سکینڈل میں اب اہم حقائق سے پردہ اٹھنے لگا ہے ذرائق کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کمیشن پرچہ کے پاس پیسے فصول کرنے کے اہم کردار کی انفرمیشن انٹی کرپشن کو چھے ماہ قبل دے چکا تھا اور باقاعدہ طور پر متعدد خطور بھی لکھے گئے تھے کہ عمر فاروق نامی جو پبلک سروس کمیشن نے شے ماہ قبل فاری کرتے ہوئی یہ ریفرنس انٹی کرپشن کو بجوائے تھا جس پر انٹی کرپشن نے بروق کاروائی نہیں کی اور اب جب بقاعدہ طور پر یہ کاروائی سامنے ہے یہ تو انٹی کرپشن کو بھی یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ بات پہلے بھی انٹی کرپشن کو بجوائی جا چکی تھی درائقی جانب سے بتایا گیا ہے کہ عمر فاروق سروس سے فارغ ہونے کے بعد اتنے آپ کو سعود ہمارے ساتھ موجود رہے گا ناظرین کو بتائیں کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے پرچہ لیک ہونے کے سکینڈل کے بارے میں بات کرے ہیں جہاں پہ انٹی کرپشن نے پبلک سروس کمیشن بھاولپور کے ریجنل ڈریکٹر فرکان احمد کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور فرکان احمد کو فہد علی کی نشاندہی پر ہی گرفتار کیا گیا ہے رزوان نقفی ہمارے ساتھ موجود ہے رزوان آپ کے پاس اس کے ڈیٹیل کو پبلک سروس کمیشن کے انتہانی پرچہ جات لیک کرنے کے سکینڈل میں پیش اپ ہوئی ہے پبلک سروس کمیشن کے اسسٹنٹ ڈریکٹر کو انٹی کرپشن کی تحقیقاتی ٹیم نے بہاولپور سے گرفتار کیا ہے اسسٹنٹ ڈریکٹر پی پی ایسی فرکان احمد سے ہماری بات ہوئی ہے فرکان احمد کا کہنا ہے کہ وہ ایسے کینڈیڈیٹس تلاش کرتا تھا جو کہ پیسے دینے کی پوزیشن میں تھے جو کہ پرچہ خریدنے کی خواہش رکھتے تھے اس کے بعد جو ہے وہ فرکان احمد کا کہنا ہے کہ خریداروں کو قائل کرنے کے بعد ایسے پوٹینشل کینڈیڈیٹ جو کہ زیادہ ماؤنٹ دے کے پرچہ خریدنے کی اہلیت رکھتے تھے انہیں محکمہ خزانہ کے ملازم اور اپنے دوست وزنفر کے بات پیشتا تھا اور وزنفر جو ہے وہ باقی ساری معاملات کی ڈیل اور پرچہ آؤٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے پی پی ایسی پلک سے ان کا رابطہ کرواتا تھا اس حوالے سے انٹی کفشن کی ٹیم جو ہے وہ فرکان احمد کو آپ سے کچھ دیر بعد عدالت میں پیش کرے گی اور فرکان احمد جو کہ پی پی ایسی کے سسٹن ڈیریکٹر ہیں ملزمان اور ہمارے صاحب موجود ہے سعود ورڈ آپ دونوں کا شکریہ قصور کے نواہی گاؤں کوٹلے پٹھانا والی میں چار افراد نے بابا غریب شاہ کی قبر کھوڑ ڈالی ملزمان نے جالی پیر کے کہنے پر سونے کے لالچ میں قبر کھوڑی ملزمان قبر کھوڑنے کے دوران گاؤں والوں کے ہتھیں بھی چڑ گئے زاکر حسین ہمارے ساتھ ہیں زاکر کیا معاملہ ہے جی قصور کا نواہی گاؤں ہیں کوٹلی پٹھانا کے قریب دربار بابا غریب شاہ قبر ہے جس کو ملزمان رات کو تقریباً دو بجے کے قریب کھوڑ رہے تھے جن کو گاؤں کے لوگوں نے موقع پر پکڑ لیا انہوں نے کہا کہ ہم ایک جیلی پیر فرید کے کہنے پر یہ قبر کھوڑ رہے ہیں کہ اس سے سونا نکلے گا ہمیں جیلی پیر نے پیجا ہے چاروں ملزمان جن کے ناو وقعات ندین ساجد اللہ ریتہ ہیں ان کے قبر سے ان کے قبضے سے قبر کو کھوڑنے والے علات بھی برامت کر لیا گیا ہیں گاؤں کے لوگوں نے دیکھا تو قبر کی خدائی کی جاری تھی جس پر آوائز سن کر گاؤں کے لوگ وہاں کٹھے ہو گیا تو ملزمان صبر کھوڑ رہے تھے ان کو موقع پر پکڑ لیا گیا ہے گاؤں کے لوگوں نے چاروں ملزمان کو پکڑ کر پولیس پانا صدر کے حوالے کر دیا ہے جی تفصیل آپ کے لئے بہت شکریہ آپ کا مرکی بند خوش آمدید کہیں گے سینٹ اجلاس براہران سب کو دکھائیں گے مولانا عبدالغفور حیدری خطاب کر رہے ہیں جراب شاہ محمد شاہ محمد شاہ محمد شاہ محمد جراب سڑیاں لگانے والا نہیں ہوں خیالے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی چیرمن صاحب آپ کا بھی شکریہ اور شاہ محمد خوریشی صاحب کا کہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہمیں واری دی ان کیا نمبر تھا میں چند تجاویز دینا چاہتا ہوں اور اچھی بات ہے کہ یہاں انتہائی زمازار ترین سرکار کے وزارہ موجود ہے اور کل یہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی اس سے پہلے پیپل پارٹی کی حکومت تھی اس سے پہلے پرویز نشرب کی حکومت ہے اور ہر حکومت بلکل یکسا ترہ کی بیانات دیتے رہتی ہے لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلتا ہے چیرمن صاحب اس لیے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر ایک نظریہ ہے کشمیر ہمارا شہرگ ہے کشمیر پاکستان کے لیے زندگی اور موت ہے کشمیر ہمارا حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے اور کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے آج اگر ہمیں گر سے فون آ جائے کہ خدا نہ خواستہ آپ کی بیٹی کو کسی نے اغوا کیا ہے آپ کے بائی کو کسی نے اغوا کیا ہے تو ہم سب کو چھوڑ کر اس طرف گاڑی نابے ملے تو دوریں گے اور اپنی بیٹی کے بارے میں ماں کے بارے میں بائی کے بارے میں ہر اقدام کریں گے جو ہمارے بس میں ہو لیکن اس وقت ہمارے کشمیر میں تیس ہزار نوجوان جنابی چیئرمن صاحب جس کے نام معلوم ہے اور مجھ سے زیادہ وہ ساری تفصیلات شام عمود خورشی صاحب کو معلوم ہے اس وقت کشمیر کی ساری سیاسی قیادت اور مہران لوگ نلسل منڈیلا کی بات کرتے ہیں آسیان درابی کے شوہر نے اکتیس سال اکتیس سال قیدو اور نظر بند میں گزارے ہیں ستائیس سال نظر بندی کبھی جیل کبھی رہائی اور کبھی نظر بندی جنابی سراج اللہ کے زارے خیال کر رہے ہیں آپ ملاحظہ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کی ایم سی کے زیر انتظام زمینوں کی لیز پر پابندی آئیت کر دی مقررہ طریقے کے بغیر بھیجے گئے بلدیا عظمہ کراچی کے لیز کیسز روکنے کا حکم دے دیا گیا ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کی ایم سی کے زیر انتظام زمینوں کی لیز پر پابندی آئیت کر دی مقررہ طریقے کے بغیر بھیجے گئے بلدیا عظمہ کراچی کے لیز کیسز روکنے کا حکم دے دیا گیا ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں گندگی کے ڈھیڑ لگ گئے ہیں بارش برسنے کے بعد کچھرے سے تافون اٹھنے لگا ہے اس حوال سے بتا رہے ہیں فاران یامین جی فاران دھرمپورے کے علاقے میں موجود ہوں جا پا رہے ہیں شہر کے مختلف مقامات کی طرح یہاں بھی کچھرے کے ہم بار لگیا ہوئے شہری موجود ہے ان کو تقریباً کوئی دس بارہ دن ہو گئے ہیں یہ ہماری بائی گروانڈ ہے یہاں کی انٹرنیشنل پلیر یہاں پر بھی مہارپاہ کھیلتے رہے ہیں آکے میں خود یہاں کا فوربال ٹیم کا کپتان ہوں ہم نے کئی بار کملین کرائی ہے گندگی اٹھانے کے لیے لیکن یہاں پر کوئی سنتا ہی نہیں ہے نہ کوئی آ رہا ہے میرا کیمرمن خالد دکھائے گا کہ کرکر گراؤنڈ سے بلکل ملک کا جو لوہی کی گہری لگائی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھرہ پڑا ہوا ہے اور یہاں بچے کرکر بھی کھیلتے ہیں اور بارش کے بعد تو مزید حالت اپتر ہوگی ہے بدبورت آفن کی وجہ سے شہری پریشان ہے یہ کرکر گراؤنڈ جہاں بچے کرکر کھیلتے ہیں اور اس وقت نہ صرف دونوں سائیڈ کے اوپر جو کچھرہ ہی کچھرہ آپ کو کرکر گراؤنڈ کے نظر آئے گا شہریوں کا کہنا ہے کہ شکیت کرنے کے باوجود بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور کچھرہ کوئی بھی اٹھانے نہیں آ رہا ہے تام بارش کے بعد جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہے بچے کریں آپ کا نون لیگی رہنما خواجہ ساد رفیق کا کہنا ہے لاہور میں ہر طرف کوڑے کچھرے کے ڈھیر ہیں غلازت بھرے نالے حکومتی کارکردگی بیان کر رہے ہیں ٹویٹ پیغام میں لکھا ٹوٹی گلیاں دوائیوں کے بغیر استعمال خستہ حال ہوتی ہوئی میٹرو بس نئے پاکستان کے حکمرانوں کی جان کو رکر رہے ہیں تعمیر و ترقی کے میمار شہباز شریف کو سلام وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس شیخ رشید نے سانہہ مچ اور ہزارہ برادری سے مذاکرات پر بریفنگ دی وزیراعظم نے کہا لواحقین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ظالم جلد انجام تک پہنچیں گے وزیراعظم کو اسامہ ستی کی ہلاکت کے واقعے سے آگاہ کیا گیا عمران خان کہتے ہیں پولیس میں ایسے بے رہم لوگ نہیں ہونے چاہیے اسامہ ستی واقعے پر انصاف ہوگا کابینہ اجلاس میں کرونا ویکسین کے حصول کے لیے ڈیوٹی چھوڑ دے دی گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں عویس کیانی سے جی عویس کیانی جی عویس کیانی جی عویس کیانی جو ہے اجلاس ہوا ہے اور اس میں خصوصی طور پر جو واقعہ جو آیا ہے اور جو فوجی جو شہید ہوئے تھے اس طرح خصوصی طور پر دعا کروائی گئی ہے اور اس پر افسوس کا ازار بھی کیا کیا ہے اور یہ کہا کیا ہے کہ جو اسامہ کا جو اسلامباب نے جو واقعہ پیش آیا ہے اس کا بھی ذکر ہوا ہے اور وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پولیس میں وہ جو ہے یہ لوگ نہیں رہنے چاہیے اور اس حوالے سے حدایات بھی دی گئی ہیں اور اس کے بعد یہ جو بات آئی ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسے جو انیس تاریخ کو جو الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے اعتجاسی کاؤز کی دی گئی ہے اس پر وزیراعظم عمران خان نے حدایت دی ہے وزیر داخلہ کو کہ کسی قسم بھی کوئی رکاوٹ نہ لگائی جائے اور ان کو یہاں پر پروٹیسٹ کرنے دیا جائے اور اس کے ساتھ مچ واقعی کے حوالے سے اب تفصیلات یہ آ رہی ہیں کہ آگے چل کے جو ہے وزراء بھی شاید وہاں کا دورہ کریں ہزارہ برادی سے ذریعیتی کریں اور اس کے بعد دیگر جو کرونا ویکسین کے حوالے سے جو پروکرمنٹ کے حوالے سے جو ایجنڈا آئیتا اس کی بھی منظوری دی گئی ہے اور اس کے ساتھ دیگر ایجنڈے جو ہیں اس پر تفصیلی جو ہے بات کی گئی ہے لیکن مزیراعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ جو مچ کا جو واقعہ ہے اس پر کافی جو ہے ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوئی ہے اور جو شیخ رشیر جو کہ کل وہاں پر پہنچے تھے انہوں نے آکے جو ہے تفصیلی بریسنگ بھی دی ہے سیپریٹ ان کی بہت ہے یہاں وقت تو ایک بریک کا سالانہ کروڑا روپے کا بجٹ رکھنے والے کراچی کے جنہ ہسپٹال میں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے مختلف وارڈس کے بیت الخلا کے دروازے اور نل غائب ہیں انتظارگاہ میں تیمارداروں اور لوہیکین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے سالانہ کروڑا روپے کا بجٹ رکھنے والے کراچی کے جنہ ہسپٹال میں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے اس سے بر بات کریں گے تنویر بہلیم ہمارے ساتھ ہیں تنویر بتائے گا کس طرح کی مشکلات ہیں یہاں پر دیکھیں جنہ ہسپٹال کا سنکرہ سب سے بڑا ہسپٹال ہے مگر وہ بھی انتظامی سہولتوں کے فقدان کا نظر آتا ہے وہاں پر جو مختلف بارس کے بیت الخلا کے دروازے ہیں اسی طریقے سے وہاں پر جنل ہے وہ غائب ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے جو مریض اور تیماردار آتے ہیں انہیں بیت آشا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ بیت الخلا قریب نہ ہونے کی وجہ سے جو مریض ہیں یا تو وہ مساجد جاتے ہیں یا ان کے پاس پانی کی فرامی نہیں ہوتی تو ان کو مہنگا پانی خرید کر سنجا وغیرہ کرنے کی ضرورت پر شاہتی ہے مریضوں کی جانت سے متعدد بار انتظامیوں کو کہا گیا ہے جو مختلف وارس میں نلکے خراب ہو گئے ہیں یا ٹوائلٹ خراب ہو چکے ہیں ان کو صحیح کر دیا جائے لیکن انتظامیہ سننے کو نظر نہیں آتی ہے اور ہماری جب ان سے انتظامیہ سے بات ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ اب تک اسپتال کو سوالے سے فنڈس نہیں ملے جس کی وجہ سے جتے ٹوائلٹ سے وہ خراب ہو چکے ہیں کنویر بہت شکریہ تفصیلات کے لئے کراچے کے علاقے محمود آباد میں نالے کے اطراف میں تجابوزات کے خلاف آپریشن دوسرے روز بھیجاری ہے نالے کے اطراف سوفٹ انکروچمنٹس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اگلے مرحلے میں مکانات اور دکانیں میں سمار کرنے کا کام کیا جائے گا مزید کیا حکمت عملی اپنائے جائے گی اسی حوالے سے بتائیں گے ہمارے نمائندے نوید صدیقی جی نوید جی بلکل محمود آباد نالے پر قائم تجابوزات کے خلاف جو آپریشن آج دوسرے روز بھی جاری ہے آج بھی جو ہے تقریباً دیر کلومیٹر سے زائد رگوے کو جو ہے تجابوزات کے خاتمہ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینے ڈیکٹر انٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی ان سے پوچھتے ہیں آج کے بارے میں کہ آج جو آپریشن تھا اس میں نے کتنی کامیاں بھی آسیل کری جی بتائیے گا دی دیکھیں آج بھی بلکل کل کی طرح ہم ہماری کاروائی جاری ہے آج بھی ہم نے ایک سے ڈیر کلومیٹر پر جتنی بھی سوفٹ قسم کی انکروچمنٹ تھی اس کو ریموو کیا ہے بلکل اسی طریقے سے جتنی بھی ڈیمیریج تھی اس کو بھی اٹھا رہے ہیں اور ان کو لیول کر رہے ہیں یعنی دونوں کام ساتھ کر رہے ہیں جس طریقے سے پچھلی کل ہم نے کیا تھا وہی کام آج کیا ہے آج کی رفتار زیادہ ہے آج مشینری زیادہ ہے آج سٹاف زیادہ ہے آج پولیس زیادہ ہے تو دن با دن ہمارے کام میں تیزی آتی جا رہی ہے پھر لوگوں کی طرف سے بھی ہمیں بڑی معونت مل رہی ہے لوگوں نے خود اپنے طور کے اوپر اپنی مدد آت کے تحت انہوں نے خود توڑنا بھی شروع کر دیا مسمار کرنا شروع کر دیا تو الحمدللہ بڑا سکسیس جا رہا ہے یہ آپریشن ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر ڈائٹر انٹی انگیوشمنٹ بشیر صدی کی ان کا کہنا ہے کہ محمود آباد نالے پر آپریشن چھے سے سات دن میں مکمل کر لیا جائے گا تجاوزات کا مکمل خاتمہ کر لیا جائے گا جبکہ اس کے بعد شہر کے جو دیگر نالے جہاں پر تجاوزات قائم ہیں ان پر بھی جو آپریشن کر جائے گا جن میں جو اورنگی ٹاؤن گوجر نالے اور دیگر نالے شامل ہیں اٹھاونی قریب نالے جہاں پر جو آپریشن کر جائے گا اور ان کو بھی تجاوزات سے پاک کر جائے گا یہ جو کاروائیاں ہیں سپریم گورٹ کا حکمات کوئی شک نہیں لیکن آج میری رائے میں ایک پیغام جانا چاہیے اس عوام کی طرح سے جانا چاہیے اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ کشمیری خاص طور پر جو مقبوضہ کشمیر میں بس رہی ہیں وہ کرب کی زندگی گزار رہی ہیں وہ تکالیف پرداشت کر رہی ہیں وہ کالے قوانین کے باوجود وہ کمیونیکیشن بلوکٹ کے باوجود وہ بنیادی حقوق سلب ہونے کے باوجود اپنی آواز جہاں موقع ملتا ہے آواز بلند کرنے کی ان کی کاوش کوشش جاری ہے ہندوستان نے اپنی کاروائیوں سے اپنے جبر سے اور اس علاقے کو دنیا کا سب سے کہتے ہیں نا it's the most militarized zone in the world نو لاکھ سے زیادہ فوج وہاں تائنات کر کے اور جو ان پر ظلم برپا کیا ہے اس کے باوجود اس کے باوجود ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے ہندوستان کی کوشش رہی ہے کہ وہ اس جبر سے اس لاکڈاؤن سے اس military seat سے ان کے resolve کو توڑے کامیات نہیں ہوا میری رائے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے دو شاید اس سے اتفاق بھی کریں میری رائے میں جتنا کشمیری ہندوستان کی حکومت سے آج alienated ہے نالا ہے ماضی بہتر سالوں میں اتنا نالا کبھی نہیں تھا اس کی وجہ کیا ہے یا بقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ بریک کا ایک بار پھر سے لیے چلیں گے سینڈیچ لاس میں جہاں پہ وزیر خارجہ شاہ محمد قریش ہی اظہارے خیال کر رہے ہیں تحریک ہے ہم اس کے حصہ دار ہیں آپ پر پابندیاں ہیں آپ کو انٹرنیشنل پریس کا ایکسیس نہیں ہے انڈیپنڈن اوبزورز آ کر وہاں صورتحال کا جائزہ لینے کی ہندوستان اجازت نہیں دیتا لیکن پاکستان اور پاکستان کا ہر شہری آپ کی وقالت کر رہا ہو اور کرتا رہے گا اور یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کیونکہ قائد آزم کے اقوال اور آپ پر پانی کا ذکر کیا اور اس کا ہماری معیشت کے ساتھ آپ نے جو سینٹر صاحب نے حوالہ دیا میں اس سے پوری طرح واقف ہوں اور اس کے جو ایک منفی معاشی پہلو جو ہے اس سے بھی ہم بے خبر ہرگز نہیں ہیں انسانی حقوق کی جو ایک وہاں جو ایک جو جس طرح ٹرمپل کیا جا رہا ہے سینٹر شیحری رحمان صاحبہ نے اس کا ذکر کیا اور انہیں یہ بھی حوالہ دیا کہ اب امریکہ میں ایک نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آنے والی ہے اور ان کا جو حوالہ تھا وہ پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن کی طرف سے تھا اور میں اتفاق کرتا ہوں ان سے کہ بلکل پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن فورن پولیسی کے معاملات میں خاصا تجربہ رکھتے ہیں وہ فورن لیشنز کیویڈی کی چیئرمن رہی ہیں وہ امریکہ کے نائب صدر رہی ہیں اور اس خطے سے پوری طرح واقف ہیں اس خطے کے چیلنجز سے اور مسئلہ کشمیر سے واقف ہیں اور انہوں نے خوشائن بات یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر میں جو انسانی حقوق کو جس بے دردی سے پامال کیا جا رہا ہے انہوں نے اس پر آواز بلند کی میں امید کرتا ہوں کہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں اور یہ منصب سنبھالتے ہیں تو وہ اسی موقع پر قائم رہتے ہوئے اسی موقع پر قائم رہتے ہوئے کہ ہندوستان چلیے جو مسئلہ ہے جو ہمارا ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے اس کی اپنی نویت ہے اس کی اپنی اہمیت ہے لیکن جہاں انسانی پہلو ہے اگر اس پر ہی امریکہ ایک موصر آواز اٹھا لے اور اگر جو بائیڈن کی ایڈمنسٹیشن اس پر ایک موصر آواز اٹھائے اگر یورپ اور یورپین یونین جن کی یہ ویلیوز میں چیز شامل ہے اور وہ علمبردار ہیں انسانی حقوق کے اگر وہ موصر آواز اٹھاتے ہیں تو کم از کم مقبوضہ کشمیر کے جو نہتے لوگ ہیں ان میں ایک امید کی ایک کرن جو ہے وہ جاگے گی پھوٹے گی اور ایک امید کا دیا ان کے سامنے جلے گا مجھے اس میں کوئی شک نہیں سیلیٹر شیری شاہبان صاحبہ نے ظلفگار علی بھٹر صاحب کا حوالہ دیا اور کشمیر کی لیے ان نے جو آواز بلند کی اس کا حوالہ دیا میں اعتراف کرتا ہوں بالکل اچھی بات اور آپ کی جماعت کا سیاسی وجود ہی وہی سے نکلا اس میں کوئی شک نہیں یہ تاریخ کا حصہ ہے اور ہم تاریخ کو جھٹلا نہیں سکتے کاش جیسے آپ نے فرمایا کہ بھٹو صاحب نے اپنے تقریر میں فرمایا کہ اگر کشمیر کی اہمیت کو جاگر کرتے ہوئے کہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر ایک ہزار سال جنگ لڑنی پڑے ام ریڈی فور ای لیکن کاش 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 اس کے جانشین کشمیر سے اس طرح آنکھ نہ چڑاتے جس طرح ان نے چڑائی ہیں بلکل میں یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں کشمیر پر آج بات کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں کرنی چاہیے میں کہہ رہا ہوں نا یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ بائی پارٹیزن کنسنسس تھا اور رہنا چاہیے اور اس کنسنسس کو منٹین کرنے کے لیے جنابے چیئرمن میں ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے بیسیر وزیر خارجہ ان سب قائدین سے گزارشات کی کہ آئیے اس مسئلے پر سراجالحق صاحب تشریف فرما ہے میں نے کئی دفعہ ان کو لکھ کر دعوت دی اور ٹیلی فون کر کے بھی دعوت دی کہ آئیے ہماری رہنمائی فرمائیے شاہبہ کو دعوت دی اور کہا کہ میمبر بنیے سینٹ سے میں نے نوید قبر صاحب جو ایم ایل نے ہے پیپلز پارٹیز سے ان کو دعوت دی میں نے مشاہد حسین صاحب جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے انہیں دعوت دی کہ آئیں بیٹھے بات کریں یہ مسئلہ ایسا ہے جس پر ہمیں یک زباہ ہو کر بات کرنی چاہیے کاش کاش وہ اپنی سیاسی مسئلہ ہتوں سے بالا تر ہو کر مسئلہ کشمیر پر تھوڑا سا بڑے پن کا مظاہرہ کرتے اور وہ جو اس وقت جس سیاسی امبریں اس پلٹن سے اتنا ہے